بلاول بھٹو زردان کہ یہ عدد کیس جو کیا ہے ہاں کریں یا نہ کریں اگر سر یہ خاموش بھی ہے اور اس کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس جروع کے اندر برابر کے شریک ہے کامپیٹ آگ جاتی ہے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم کشت ظلمت میں بوئی ہے بغاوت میں نے میں تو باہی ہوں ہر حکم سے آزم ناظرین عمران خان کی اصل ببر شیر نکھ زرطات جکول آگے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں اس نے بلورانے کی ڈھکائی اچھی طرح سے کی ہے امامہ ہے کوئی بتیجی ہے کوئی بھانجی ہے لیکن وہاں ہے پاکستان طریقہ انصاف اسے جمہوری پارٹی ہے جس میں انصاف سٹوینٹ فیڈریشن اور یوت سے لے کر پاریمالی لیڈر تک بھی یہاں پہ بن جاتے ہیں پہلے آپ سے ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے فورن منسٹر بھی ہیں فورن منسٹر سینیٹر بھی ہیں وہ سر سینیٹ کے اندر وہاں پہ ہاؤس لیڈر بھی ہیں پہ سر وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور سر ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ سر وہ سمدھی صاحب بھی ہیں ابھی سر یہ جو آپ نے چارج ایک سپنڈیچر ہے اس میں سر ایک فورن مشنز ہے اور اس میں سر ایک ہے آپ کا فریڈل اوبرٹسمن سیٹری ایٹ فور سر پروڈکشن اگینس حرسمنٹ اف وومن ایٹ ورک پلیس میں سر اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئی ہوپ کہ سر مجھے آنسر دیا جاتا ہے سر یہ میں سٹیٹمنٹ یہاں پہ پڑھی ہوں یو ای بینز وزیٹرز فرم ٹو مور پاکستانی سٹیز اوورال ٹوئیٹی فور پاکستانی سٹیز بلیک لسٹیڈ کیا سر فورن مشنز کا یہاں پہ گرانٹس مانگتے ہوئے یہ جواب نہیں آتا سر اس میں میرا شہر ڈیرہ غازی خان بھی شامل ہے میرا ڈیرہ غازی خان کے لوگ پاکستان کے لوگ اپنے ماں کے بہنوں کے زیور بیچ کے اوورسیز پاکستانی بنتے ہیں وہاں وزا لیتے ہیں یہاں سر یو ای نے چوبیس ہمارے شہروں کو بین کر دیا ہے تو سر یہ جو ہمارے لوگ روزی روٹی کماتے ہیں کوئی یہ کیا فورن ڈیسک کا ہماری فورن منسٹر کا فیلئر نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو کمانے جاتے ہیں ان کو وزا بھی جو ہے وہ ملنا بند ہو گیا ہے یہاں پہ صرف فورن منسٹر اور انٹیرن منسٹر نے ایک جگہ صرف ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں دونوں نے رمضان المبارک میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ آن لائن نظرانہ یا دے گے آپ رمضان المبارک میں چڑھا سکتے ہیں سر چائنہ گئے چائنہ کے اوپر ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی آپ ایران کا ڈیلیگیشن آیا ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے کس طرح کی اپ تعلقات ہیں ڈیلیگیشن آیا یہ خود وہاں پہ گئے سر ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی تو سر میں جب یہاں پہ ایک سپنڈیچر ہے سپیکر صاحب صرف ایک منٹ کی توجہ چاہتی ہوں سر میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے وہاں پہ مشنز جاتے ہیں یہ مشنز سر وہاں پہ کر کے کیا آتے ہیں پاکستان کے لئے کتنی ٹریڈ بڑھا کے آتے ہیں پاکستان کے لئے کتنی فارن ڈپلومیسی اور سپیس بڑھا کے آتے ہیں یا سر دو ہی چیزیں ہیں یا تو یہ کہ وہ اپنے بانجے بتیجوں کے لئے وزرحالہ یا وزرعظم کی یا سر اپنے پرچے کے لئے ڈران کے لئے کہ ہمارے اس کو کوئی وزرعظم بنا دو یہی پہن پکڑ کے آتے ہیں یا سر یہ پاکستان کے لئے جو ہے کیا فارن ریلیشنز لے کر آتے ہیں جو سر یہاں پہ ہم سے فارن گرانٹس مانگتے ہیں دوسرا سر ہم بھی یوئن میں گئے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو آدھے پاکستانی ہیں اور آدھے اس ملک میں رہتے ہیں ان کو پاکستان کی زبان بھی آتی ہے ان کو باہر کی زبان بھی آتی ہے آپ سر اپنے فارن مشلز کو فارن منسٹر کو سر ڈالر کے اندرز آپ پیمنٹ کرتے ہیں پریٹ زیرو ہے اتنے بڑے بڑے سر آپ ان کو ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں تو سر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں کیا سر ان میں کوئی کولیفیکشن نہیں ہے کہ ہمارا فارن ڈیسک انہی کو جو ہے وہ ہائر کر لے اب سر یہ جو آپ کے سرمایہ کاری میں لکھا ہے کہ آپ پی آئی اے کو جو ہیں وہ نیچکاری کرنے جا رہے ہیں سر جس کو آپ نیچکاری کرنے جا رہے ہیں پہلا آپ نے اس میں اوور ایمپلائیمنٹ کی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھے سو بلین کے چھے سو بلین کے خسارے کے ساتھ جا رہے ہیں سر یہ ہاؤس کو پتہ ہے کیا کہ پی آئی اے ایک واحد دارہ ہے جو ہمارے پاکستانی جو وہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں ان کے ڈیڈ بارڈیس کو فری لے کر آتا ہے اس کو آپ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں اب سر جب یہ فارن ڈیسک کیلئی ہے یا فارن مشنز کیلئے جب آپ پیسے مانگتے ہیں تو سر یہ میرا سوال ہے کہ یہ کیا کبھی ان ملکوں میں جو ہمارے پاکستانی مرتے ہیں سر ان کے فارن منسٹر سے کبھی جا کے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی کے ڈیڈ بارڈی آپ تین تیس سو ریال کے اندر دیتے ہیں چھ سو ریال کے اندر آپ پہلے پیمنٹ کرتے ہیں تب جا کے ڈیڈ بارڈی آپ کو جا کے ملتی ہے سر یہ ہمارے فارن ڈیسک کا ہماری فارن منسٹر کا کیا کام ہے اتنے بڑے بڑے سر مشنز وہاں پہ جاتے ہیں تو پاکستان کے لئے کیا ڈیپلومیسی کر کے آتے ہیں تو سر میرا یہ سوال ہے ان کو جو ہم اگر گرانٹ دیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے کیا سپیس کریٹ کریں گے سر سیکنڈ یہ لاسٹ پہ ہے یہ جو میں نے آپ کو فیڈل امبرسمنٹ کا سیکٹریٹ کا بتایا ہے سر یہ ہے وومن اٹ ورک پلیس ہرسمنٹ کے بارے میں سر آپ کو پتہ ان کو کتنا یہ دے رہے ہیں یہ ان کے لئے مانگ رہے ہیں ایک ارب باون کروڑ اور کوئی چھے سو پچانوے لاکھ یعنی سر یہ ڈیڑھ ارب کے قریب ان کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں سر اگر ان کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ورک پلیس ہرسمنٹ تو پھر پولیٹیکل اس کے لئے بھی ہے نا پریزنر کے لئے سر صرف ایک سیکن اب سر ہماری یہ امبرسمنٹ کو کیا پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں ساٹھ فیصد پولیٹیکل پریزنر کے تعداد کے اندر اضافہ ہوا ہے اب سر جب خواتین کو سڑکوں پر گسیٹا جاتا ہے ان کو جو ہے حریس کیا جاتا ہے کیا سر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو ڈیڑھ اڈرپ کی یہ ہم سے گرانٹ لے رہے ہیں سر کتنے انہوں نے ورک پلیسمنٹ حریسمنٹ کے جو ہیں انہوں نے مقدموں کو سال کیا ہے کتنی خواتین کو جب جو ہے انصاف نہیں ملتا یہ اس کو سپیس دینے کے لیے ان کے مقدموں کا ریزرٹ نکال دیں اور سر پیپس پارٹی سر لاسٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کوئی سکور کو شاید سیٹل کرنا تھا انہوں نے ستکیتر صاحب کے ساتھ سر میں اس کا جواب نہیں دیتی لیکن سر میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں سر یہ مسلم پرسنل لاؤ جو ہے یہ بنائز ڈور ہے تمام خواتین کے لیے تمام پاکستانی خواتین کے لیے سر عدد کیس میں بشرا بی بی کو سزا دی گئی ہے ایک باپردہ خاتون کو سر میں اس یہاں پہ فلور پہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی بلاول بھٹو زرداری نے آکے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ لی دی کہ یہ عدد کیس جو کیا ہے اس کے اندر یہ ہاں کر رہے یا نہ کر رہے اگر سر یہ خاموش بھی ہے اور اس کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس جروع کے اندر برابر کے شریک ہیں دوسرا سر دوسرا سر یہ جو ہیں یہ جو مسلم اس کو سر یہ جو پرسنلائز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین کے خلاف استعمال کریں سر یہ ہر روز ایک نئی بات بڑھتی جائے گی ہر روز خواتین کے لیے جو یہ ہماری لیے سپیس ختم ہوتی جائے گی سر ڈیڈڈ عرب کی آپ ان کو گرانٹ دے رہے ہیں خواتین کو آپ سڑکوں کو پر گسیٹے ہیں یونیورسٹی کی سٹونٹس کو آپ نے نو مائی کے اندر اٹھا کے لے گئے ہیں تو سر یہ امبرسمنٹ کو اتنے سارے پیسے دینے کا کیا فائدہ ہے سر آخری بات سر جب چیئرمن سینٹ تھے یوسف رضا گلانی صاحب وہ سر بنظیر بھٹو سے لڑ پڑے تھے ایک پروڈکشن آرڈر کیلئے اور سر انہوں نے ان کو پروڈکشن جو ہے وہ میرا خانمہ سر وہ شیخ رشید صاحب کا تھا انہوں نے پروڈکشن آرڈر دلوا دیا تھا اب سر خود سینٹ کے چیئرمن اس وقت چیئرمن ہے یوسف رضا گلانی صاحب ایک سال سے سر زیادہ ہو گئے ہمارے جو سینٹر ہیں جاست چودری صاحب وہ کارل کوٹڑی کے اندر جیل کے اندر بیٹے ہوئے ہیں ہر روز ان کے ڈیسک کے اوپر سر یا پر پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوتے ہیں کیا سر یوسف رضا گلانیوں چیئرمن ہے وہ اس لیے بینظر بوٹس سے لڑ پڑے تھے کہ وہ جمہوری لیڈر تھی اور اب انہوں نے جس سے لڑنا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ کامپیٹ آگ جاتی ہے سر اگر سارے آپ اپنے پرلیمنٹیرینز کو پروڈکشن نہیں دیں گے ووٹ نہیں دیں گے کہ وہ ووٹ کے اندر حصہ لے سکتے ہیں تو پھر سر اس بجٹ کا فائدہ کیا ہے اب بھی تو سروز رضا آدم صاحب خود کہہ کر گئے ہیں وہ کہے گئے ہیں کہ یہ آئیم ایف کا بجٹ ہے خود اقرار کیا ہے انہوں نے کہ یہ آئیم ایف کا بجٹ ہے تو ان کی تو سوچی نہیں ہے سر تو ہم کس جس پہ آ پہ ان کو جو ہیں وہ یہ گرانز کے اوپر ہم ہاں ہاں کرتے جائے ان گنجوں نے اس ملک کو اور اس قوم کو تواہ کر کے رہ دیا ہے یہ آئیتیں اپنی دولت بچانے اپنی جو جہدادیں ضبط ہوئی پڑی تھی ان کو بچانے باجوا کا انہوں نے پیٹ بھرا اہمینی باجوا کا بارہ بارہ عرب روپے کا ایک پلات نکلا باجوا کا انہوں نے پیٹ بھرا اس کے بعد عدالتی نظام کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا کہ جو شباز شریف اور نواز شریف نے ملکر اس قوم کا بیڑا گھر کیا ہے کہ بجلی کے بل آ رہے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل رہے ہیں یا تو وہ بجلی کے بل کٹائیں گے یا پھر میٹر کٹائیں گے یا پھر بجلی کے بل نہیں بھریں گے اور جیلوں میں جائیں گے جیلوں میں جانے والا آپشن سب سے بہتر ہے کیونکہ وہاں پر کھانا بھی ملے گا اور کچھ نہ کچھ سہولت کھانے کی تو مل جائے گی باقیوں کو تو چھوڑیں کیونکہ اس ملک میں اب سب سے بڑا جو تارگٹ یا جو آپ کا گول ہے وہ دو وقت کھانا کھانا ہے جیل میں بیٹھ کے کھالیں یا باہر مزدوری کر کے کھائیں یہ آپ پر ہے کس طرح کھاتے ہیں لیکن انہوں نے ستیہ ناس کر دیا بالکل صحیح کا انہوں نے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے کیونکہ ان میں تو اتنی سکت ہے نہیں کہ یہ بجٹ بنا سکیں نہ یہ بنا سکتے ہیں اور نہ ان میں کوئی ایسی کامی ہوتا ہے